اسلام علیکم انویسٹرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایم سوری بہت لیٹ ہوا ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے میں میں ٹائمنگز نہیں ایجسٹ کر پا رہا تھا اور آفیس میں نہیں ٹائم نکال پا رہا تھا ہاں لیکن میں نے فریکنٹلی کچھ وائس نوٹس اپنے یوٹیوب پر اپنوڈ کی ہے کیونکہ مارکٹ کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے اور مارکٹ نے ایک نئی موو لی ہے تو یہ تو سب سے ضروری تھا کہ میں اپنا پوائنٹ آف یو شیئر کروں آن ٹائم کیونکہ اگر کوئی چیز آن ٹائم اگر میں نے نہیں بتائی اور بعد میں کہوں کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ یوں ہو سکتا ہے تو وہ پھر مزہ نہیں آتا ایسی باتوں میں کہ ہاں میں نے تو کہا تھا لیکن کہا تھا صرف جن نات سے تو آن ریکارڈ ہونی چاہیے تو میری آڈیوز فریکنٹلی آپ لوگوں کو ملتی رہی اچھا پھر جو میری کلائنٹس ہیں ذر سے باتا ان کو بروڈکاست لسٹ پہ وائس نوٹس کے تھرو میں جو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو میری مارکٹ انیلیسز ہیں میں وہ شیئر کرتا رہا ہوں ان تمام ویڈیوز کا مقصد کوئی پریڈکشن یا کوئی ٹپس نہیں ہیں میں ٹپس کبھی دیتا ہی نہیں زندگی میں کیونکہ میں ٹپس دینے والا عادمی نہیں ہوں میرا کام ہے انیلائز کرنا مارکٹ کو اور ہر اس چیز پہ نظر رکھنا جن جن چیزوں کے امپیکٹس سٹاک مارکٹس پہ ہوتے ہیں اچھا سٹاک مارکٹس مراد کیونکہ میرا تعلق کوئی صرف پی ایس ایکس سے نہیں ہے پی ایس ایکس میری فاؤنڈیشن ہے پی ایس ایکس میرا پیشن ہے لیکن اس پی ایس ایکس کے لئے دنیا کی مارکٹ کے اندر بھی جو ہے ایک چکر لگا کے آیا وہ اور لگاتا رہتا ہوں دنیا کی مارکٹوں کے چکر بھی اور ان کی ہی بیسس پہ وہاں وہاں پوری دنیا کے اندر جو جو چیزیں جس جس طرح سے مارکٹس میں لی جا رہی ہوتی ہیں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ لوگوں کو گائٹ کروں کیونکہ ہمارا ایک تو انویسٹر بیس بھی چھوٹا ہے دوسرا ہمارے ہاں اویرنس نہیں ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا کرب کی بار یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک سبجیکٹ کو لے کے سمجھنے لگتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ بس اس سبجیکٹ کا نام ہے ایسا نہیں ہے سٹاک مارکٹ میں ڈیفرنٹ قسم کے انالیسز ہیں ان سب چیزوں کے امپیکٹس ہیں ٹائم لی چیز کو انفارم نہیں کیا جائے تو مزا نہیں ہے یہ میری یوٹیوب ویڈیوز کا جو ایک سیریز میں نے شروع کی تھی پینڈیمک کے ٹائم پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اون ریکارڈ میری بات رہے اور جو کوئی بھی شروع سے میری ویڈیوز کو دیکھے گا اور پھر سٹاک مارکٹ کے ڈیٹا کو چیک کرے گا تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ کیا جیسا جیسا میں اپنا سٹانس بتاتا رہا ویسا ویسا مارکٹ نے بیئیوز کیا یا نہیں اب چاہے وہ اور آل مارکٹ ہو اور چاہے وہ سپیسیفک کوپریٹ ارننگز ہوں سیکٹر وائز گروت ہو جن کا ہمارا ڈسکشن رہی ہے ہمیشہ تو وہ چیز ویسے ہوئی یا نہیں یہ اب خود دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے تھرٹی ون تھاؤزن انڈیکس سے مارکٹ کے اندر میں نے یوٹیوب پہ یہ اپڈیٹ زینی شروع کی تھی وہاں سے ہم نے فورٹی نائن تھاؤزن کا ایک ہائی بنایا ہے اور فورٹی سیون تھاؤزن پہ بیچ میں جبکہ ایک دو بار فورٹی ٹو تھاؤزن پہ بھی مارکٹ نے ایک میس فائر کیا تھا لیکن وہ جس فیئر کی وجہ سے مارکٹ میں وہ لیولز ٹوٹ رہے تھے تو وہ فیئر اقدم ختم ہوا تھا کیونکہ نئے فیننس منشور جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی یہ یہ باتیں نہیں مانیں گے اب ہم مضبوط کھڑے ہوئے ہیں تو اب ہم آئی ایم ایف سے اپنی بات منوا لیں گے مارکٹ نے دوبارہ سے پک پکڑا دوبارہ بازار اوپر آیا فورٹی ٹو سے پھر فورٹی نائن تک آیا بازار میں اب یہ ڈیٹیل ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آن ریکارڈ کو چلا ہوں یہ کوئی پریڈکشنز نہیں ہیں یہ کوئی میں کسی کو ایڈوائز نہیں کر رہا ایڈوائزری میرا کام بسیکلی ہے ہی نہیں میرا کام ہے کہ جو جو بھی چیزیں سٹاک مارکٹ پہ جیسا جیسا ایمپیکٹس رکھیں میں وہ ٹائملی انفارم کروں اپنے لوگوں کو ان لوگوں کو جو مجھے فالو کر رہے ہیں یا میرے ساتھ انیلیسز کر رہے ہیں اچھا آپ کی انیلیسز اپنی الگ ہو سکتی ہیں میری اپنی الگ ہو سکتے ہیں دنیا میں کسی بھی مارکٹ کا آدمی ہے وہ اپنی انیلیسز اور اپنا سٹانس رکھتا ہے اور جب ہی اچھے سے اچھی مارکٹ میں اور بری سے بری مارکٹ میں ایک بائیر ضرور ہوتا ہے اور ایک سیلر ضرور ہوتا ہے مندی میں بھی بائیر آپ کو ملیتا ہے اور تیزی میں بھی سیلر ہوتا ہے یعنی ایک آپ کے اپوزٹ دھیان مارکٹ میں ہمیشہ رہتا ہے یعنی آپ کا اختلاف کرنے والا موجود ہے جو آپ کے سٹانس کے اگینسٹ ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے آپ میری باتوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور یہی پارڈ آف دا گئے میں بل اور بیر جب ہی دو انیملز مارکٹ کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں میں نے آڈیو ویڈیو جو میں بناتا ہوں اس میں میں نے ان ٹائم انفارم کر دیا فوری سیون فور ہنڈرڈ بریک ہو کے مارکٹ بہت کمفیڈیویل اب نیچے ٹریڈ ہو رہی اور کافی ٹک ٹاک نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے ادھر سے اچھا پھر ایک بات اور دیکھئے آپ نے جو میں ڈیلی اپ ڈیٹس کے اندر اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں کہ ری ٹیسٹ بھی ہوتی رہی مارکٹ نے ری ٹریس کیا ہے اوور سولڈ ہو گئی بزار تو پھر بزار نے باؤنس کیا ہے اور انہی لیویلز کو جو پہلے سپورٹس ہی ان کو ریسٹنس بقیادر اس نے ٹچ کیا اور وہیں سے مارکٹ دوبارہ سلپ ہو رہی ہے ریزن کیا ہے سب سے پہلے تک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی کلیر کیونکہ میرا مجھے مزہ نہیں آتا ایسی بات سننے سے کسی بھی کسی بھی سینئر کی جس بات کا کوئی کنکلوجن نہ ہو یعنی اگر آپ دب بیس منٹ کی ویڈیو میری سنیں اور انڈ میں سوچیں کہ اچھا کرنا ہے کیا یہ نہیں سمجھ میں آیا باتیں تو بہت اچھی کی تھی تو سٹانس کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میرا ایک ہی ہے آؤٹ مارکٹ سے ایکزٹ ٹھیک ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے مجھے دیکھنا چاہیے کیوں ریزنس ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو فننشل جو فیگرز اب ہمارے سامنے آئیں وہ فیگرز سمجھ لیں کہ موردن ایکسپیکٹیشن چیزیں اسپیشلی کرنٹ اکاؤنٹ کی اور پھر ہمارا ڈالر روپی پیریٹی کی جو یہ جوش ایک شارپ مووز ہم نے دیکھی ہیں اس کا ایک مارکٹ میں ایک فیر ڈیولپ ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک جیو پولٹیکل ایک چینج دنیا کے اندر آ رہا ہے اور اسپیشلی ہمارے ریجن میں آ رہا ہے اور ہم ڈیریکٹلی اس کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہیں اور میں وہ اپنے ویڈیوز میں ہائلائٹ کرتا رہا ہے کہ اس کی طرف نظر رکھیں یہ جب وغانستان میں ہو رہا ہے اس کا ڈیریک امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہے یہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ وغانستان کے ساتھ ہمارا جو ہے کیا معاملہ ہے اور پھر جو ادھر کے آلائز ہیں سارے دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ اس کا ہمارا کیا معاملہ ہے پاکستان کے لیے ایک نئی انسٹرنٹی کی صورت نظر آئی یہ جو کر کے ٹیمز واپس گئیں انگلینڈ نے بھی بیک کیا اب آسریلیا بھی بیک کرنے کے موڈ میں ہے یہ ایک نیا فنڈیمنٹل چینج ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو ابھی جب تک آپ پورا انالائز نہیں کر لیں گے تب تک آپ اس پہ کسی کنکلوجن میں نہیں پہنچ سکتے اسٹاک مارکٹ ایک سنسٹیف پلیس ہے ایک رسکی انویسمنٹ پلیس ہے یہاں پر یہ درائیب ہوتی ہے سنٹیمنٹ کے اوپر اسٹاک مارکٹ کسی بھی چیز پہ نہیں چل رہی نہ کسی فنڈیمنٹل پہ چلتی ہے نہ کسی ٹیکنکل پہ چل رہی ہوتی ہے یہ چلتی ہے سنٹیمنٹ کے اوپر سنٹیمنٹ کس کے انویسٹر کے میرے آپ کے مارکٹ کا سنٹیمنٹ بیسیکلی اس میں ریاک کرنے والوں کو سنٹیمنٹ ہے اچھا اس میں ریاک کرنے والا جو کوئی بھی مینشٹریم پلیئر یا جو جو مارکٹ کو سمجھتا ہو وہ اسی وقت مارکٹ میں اپنا پیسہ ڈال کے ریعک کرے گا جب وہ چیزوں میں کلیر ہو جب وہ کوئی بھی بیٹ کرنے جب جائے تو وہ ہر چیز سے مطمئن ہو کہ ہاں جی یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے اس وقت جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے نا بسکلی اس کو ابھی آپ کم سے کم بیٹ کے انیلائز نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے کیونکہ اس پورے معاملے میں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہونے جا رہا کہ کسی ایک برابر والے ملک میں آپ کے جو ہے گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ بھی وہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جو بھی سال سے جس کے اوپر بمبارٹمنٹ ہوتی رہی ہے اب وہ دوبارہ سے اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اس میں پاکستان کی ڈیریک انوالمنٹ ہے پاکستان کے ڈیریک مفادات ہیں اور ان مفادات کی وجہ سے ہمیں یو ایس اور یورپ کی طرف سے کچھ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ٹھرٹس ہی ہے کہ ان کا کیا بیہویئر ہم سے رہے گا اور یہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اصل میں تو لوز ان لوگوں نے کیا ہے اور جب کوئی ہارتا ہے نا تو وہ خامخائی کا جیسے کہتے ہیں کہ بلی کا بکرا بنانے کے لیے کسی کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے وہ گلی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس بچے سے پٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں کہتا ہے اس کے ساتھ جو دوسرا شریف بچہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے ٹھوکنے لگتا ہے تو یہ مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہی ہے کہ افغانستان کا ایشو ہے وہ تو ہاتھ نہیں آئے ان کے اب ان کا بس کیا چلے گا ہم پہ اور یہ ہم پہ کیا غصہ ہوتاریں گے یہ وقت ڈیسائٹ کرے گا ابھی اس میں ٹائم لگے گا ان چیزوں میں اتنا جلدی جو ہے کوئی کسی کنکلوجن پہ پہنچنا ممکن نہیں ہے لاسٹ اگر آپ سٹاک مارکٹ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں کہ آپ کے ملک میں پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہاں ہمارے ہاں ریمیٹنسز نے ہم کو بہت بچایا اگر یہ ریمیٹنسز اوورسیس پاکستانی اگر یہ پارٹیسپیشن نہ کرتے تو اس وقت ہماری بہت بری حالت ہونی تھی ہمیں جو جسے کہتے ہیں کہ ایک سپورٹ ملی ہے بسکلی وہ اوورسیس کی طرف سرمیٹنسز کی صورت میں لیکن فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ یا پورٹفولیو انویسمنٹ آپ کے ملک میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے ادھر سے یعنی دنیا سے آپ کے یہ سٹاک مارکٹ کو کسی قسم کا کوئی اپریسیشن نہیں مل رہا آجب پھر آپ کو فرنٹیر مارکٹ سے جو ہے وہ امرجنگ مارکٹ سے فرنٹیر مارکٹ میں بھی شفٹ کرنے کا بھی اب جو ہے وہ انڈیا دیا جا چکا اور اب آپ جا رہے ہیں اس میں تو ہمیں ڈانگریڈ ہی کیا گیا انٹرنیشنل لیویل پہ اس میں دیکھیں ہماری پولیسیز کا بہت بڑا ایک فالٹ ہے ہماری جو فورنڈ پولیسی ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ہے یہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے کتنی ایفرٹس کر رہے ہیں کتنی مارکٹنگ کی انہوں نے ہمارا پاکستان کا پوائنٹ اف یو شیئر کرنے میں انہوں نے اپنا سٹانس کتنا دنیا میں جا کے اور کس طرح سے پریزنٹ کیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس بات پہ بہت شور مچاتا ہے کہ ہم پاکستان کو ہم نے آئیسولیٹ کر دیا اور ہم اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ہرا دیا انڈیا کو ہم کوئی آئیسولیٹ نہیں ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو کرنے سیچویشن ہے ہم آئیسولیٹ تو ہیں ہمیں کوئی لفٹ کرانے کو راضی ہے نہیں اچھا جس ملک کی وجہ سے یا جس بڑے فنڈمنٹل کی وجہ سے آج دنیا کی نظروں میں آپ کھٹک رہے ہیں وہ ہے سی پیک تو پچھلے سال دو سال بلکہ اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں مجھے تو نہیں کوئی گرم جوشی نظر آ رہی پاکستان چائنہ کے تعلقات میں کوئی ایسی چیز جب دنیا کے اندر ایسا چینج آ رہا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تو اس کے اگینسٹ میں تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کو آپ بلا لیتے ایک ہفتے کے لیے اپنا مہمان بلا لیتے کچھ ان کی دعوت با بات کرتے ہیں کچھ تصویریں کشتی ہیں کچھ میڈیا پہ آتا کہ چائنیز پریزیڈنٹ آیا کچھ ملک کے اندر ایک گرم جوشی ہوتی ہے ایک سنٹیمنٹ بنتا لوگوں کا کہ ہاں جی ہمارے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں لیکن ویسا بھی کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ تمام پوائنٹس میں اس لیے ریس کر رہا ہوں کہ یہ ان تمام پوائنٹس کو دیکھ کے ہی میں سٹاک مارکٹ میں پیسہ ڈالتا ہوں میں نے پینڈیمک کے ٹائم پہ لوگوں کو یہ کہا کہ مارکٹ میں پیسہ ڈالو یہ ریٹ کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ اپورچنٹی کبھی واپس نہیں آئی گی یہ اندھا پیسہ ڈالنے کا وقت ہے بائیسو روپے کا ایوی این تھا اس وقت آج ایک سو بائیسو روپے کا ہے شاید ایک سال کے اندر ٹھیک ہے تو اچھا کوئی بھی شیئر لے لیں مارکٹ نے وہاں سے بہت آٹسٹینڈنگ پر فارم کیا یہ کہا جا سکتا ہے فلانا سیکٹر جتنی نہیں اس کی گروت نظر آ رہی ہے اس نے اتنا پر فارم نہیں کیا یہ ایک الیک ٹاپک ہے ہم جب انٹرنیشنل لیول پر آئیسولیٹڈ ہیں تو ذر سے بات ہے کہ پھر ایو ڈی آئیز ہماری ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ ابھی نہیں آتی ابھی ہم کو کوئی ایسے پورٹفولیو جو ہے وہ انویشمنٹ ہمیں نہیں مل سکتی امیجیٹلی جب تک ہم کلیر نہ ہو جائیں کہ پاکستان کدھر کھڑا ہے انٹرنیشنل پیٹ فارمز پر کیونکہ ایک ہمارا یہ جو ایشو ہے اوانستان کا اس کی وجہ سے دنیا تھوڑا سا ہم سے نراز سی فیل ہو رہی ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ہے ایک دفعہ ان لوگوں سے جان چھوڑ جائے ہم ایک بولڈ سٹینس لے لیں ایک دفعہ ہم یو ایس سے پورے پروپر ہی بھارا جائیں ان کے گروپ سے تو زیادہ اچھی بات ہے اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہر پاکستانی اس بات کے لیے راضی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ایلائی بننے جا رہے ہیں ان سے بھی ہم نے تین سال میں کوئی خاص تعلقات نہیں بنائے ہوئے اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا آج ہمارے لیے تھریٹ ہے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی وجہ سے آج پھر سے ہم ایک جسے کہتے ہیں سخت ڈیسیجنز لے رہے ہیں ہم پھر پیٹرول پرائیسز بڑھا رہے ہیں ہم پھر جو ہے وہ بجلی کے پرائیسز بڑھا رہے ہیں ہم پھر سے جو ہے انٹرسریٹ بڑھانے پہ راضی ہو گئے اس وقت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہماری لوبی تھی وہ ہمیں فنڈنگ کرتی ہم آئی ایم ایف کے پاس ہی نہیں جاتے کیونکہ آئی ایم ایف ویس کرتا ہے ٹوٹل امریکن ڈیسیجنز کے اوپر تو ہمیں بیسیکلی اپنی پولیسیز کو کلیئر کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے وے کدھر ہیں دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا کوئی بھی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کے کوئی دشمن نہیں ہوں گا دشمن ہیں اور سب سے بڑا تحفہ وہ پیدائشی ملاوا ہے انڈیا ہے ہر وقت ہمارے لیے ہیں گڑے کھوتا رہتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سب سے دوستی رہے کہ امریکہ سے بھی دوستی رہے آپ کی کوئی نہ کوئی اگر ہم ٹانگٹ کھا کے رکھیں اپنی اور پھر چانہ سے بھی رہے کیونکہ دنیا میں یہ دو ملک بلکل الگ کھڑے ہو چکے ہیں تو ہمیں ایک طرف پورا ہونا ہوگا یہ ایک بہت بڑا جو ہے میرے صاحب سے پوائنٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے تین سال کے اندر اب جا کے اگر میں دوبارہ ایم ایف کے پاس جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک کوئشن مارٹ یہ آ گیا کہ یہ بتائیں مجھ کو کہ بھائی یہ جو ابھی ایک مہینے پہلے بیس دن پہلے دو مہینے پہلے یہ جو تقریروں میں کہا جا رہا تھا کہ اب اکانومی کھڑی ہو گئی پیروں پہ اب ہم شرانگ فٹنگ پہ آگا اب ہم گروت کی طرف جا رہے ہیں اس بہت کچھ اچھی بات تھی اسی بات کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سٹاک مارکٹ یہ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے سٹیپس آپ نے لیے تھے ٹورڈز گروت ان کی ریفلیکشن بڑی پروپر آپ کی کوپریٹ رننگز کے اوپر ماشاء اللہ آ رہی ہے آپ کی جو کوپریٹ گروت ہے وہ اس وقت ہسٹورک آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تمام ملک میں لسٹڈ کمپنیز بہت زبردست اس وقت جو ہے وہ کوپریٹ رننگز آناؤنس کر رہی ہیں بہت اچھے ان کے پی آؤٹس بھی آ رہے ہیں اور پی آؤٹس اب بہتی کمپنیز جو کہ لوسز میں تھی وہ پروفٹ میں آئی ہیں اور انہیں نے پی آؤٹ دینے شروع کی ہیں یعنی اچھی گروئنگ سائٹ پہ ان کی کمپنیز ہیں اس وقت اور یہی وہ سوال ہے جس جو کہ آپ آج کر ایک عام آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ جب اتنے اچھے ریزلٹس ہیں تو اس کے بعد اسٹاک مارکٹ یہ اس طرح کا بیہیوئر کیوں دکھا رہی ہے تو اس کا جواب سمجھ لیں آپ اسٹاک مارکٹ ہمیشہ آنے والے فرنمنٹل کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے میں اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا کہ فلانے کمپنی کا یہ جو لاس ریزلٹ آیا ہے یہ اتنا اچھا آیا ہے اور یہ کمپنی پرفارم کیوں نہیں کر رہی ہے یہ میں آپ سے کچھ دن پہلے تک یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا جب تک مارکٹ ٹیکنیکلی 47.400 کے اوپر تھی لیکن جب 47.400 کے نیچے آئی ہے تو اب مجھے سرچ کر لینا چاہیے کہ ایک دم پیٹرول کی پرائسز آپ کی دوبارہ سے بہت سپیٹ سے بڑھنی شروع ہوئی بجلی کی پرائس بڑھائی گئی جو ہے وہ پچھلے دنوں میں اور اب آپ کا انٹرس ریٹ 7.25% کر دیا گیا انٹرس ریٹ کے ٹاپک پہ ہمیشہ میں ایک بات لوگوں سے اپنے کرتا ہوں پچیس بسیس پوائنٹ سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور جی پچیس بسیس پوائنٹ سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا میں میرے لیے باتیں میٹر نہیں کرتی میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ جو پچیس بسیس پوائنٹ بڑے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ آگے پچیس اور نہیں بڑھیں گے یا پچاس اور نہیں بڑھیں گے میں تو ڈیریکشن دیکھ رہا ہوں ایک کنسولیڈیشن کے فیز میں ہم گئے سات پرسنٹ پھر جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی ایکونمی اب کھڑی ہو گئی ہے اب آپ کی ایکونمی مضبوط ہو گئی اب ہم گروت کی طرف جائیں گے تو اس وقت تو یہ ہونے چاہیے تھا کہ آپ ہم سے یہ کہتے کہ آپ سات پرسنٹ سے ہم کم کر رہے ہیں سہڑے چھے پرسنٹ تو یہ توفہ ملتا ہم کو کہا جی یہ ہے گروت ماشاءاللہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن فیلال ہم ریورز جا رہے ہیں اچھا جب انٹرسٹریٹ بڑھے گا تو کلیر ہے کہ آپ کے سٹیٹ بینک کے گورنڈ نے بھی کہہ دیا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس لیے یہ سٹیپس آپ کو لینے پڑھیں گے تو آئی ایم ایف اور گروت یہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں اچھا ہے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا میں انتظار کر رہا ہوں کچھ سیکھنے کو نیا ملے گا مجھے کہ ابھی بھی اس بات پر خائم ہے کہ ہم گروت کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے یہ ابھی پچھلے ہی ویک میں سٹیٹمنٹ آیا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے اور انٹرس ریٹ بھی بڑھائیں گے اور پیٹرول بھی بڑھے گا اور بجلی بھی بڑھے گی تب بھی گروت ہوگی تو میں بڑا انتظار میں ہوں کہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے کہ یہ کیسے ہوگا اور جب مجھے ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا تو پھر اس وقت میرے لیے کیا بہتر ہونا چاہیے میرے لیے یہ بہتر ہونا چاہیے کہ میں اس وقت مارکٹ سے ایک دفعہ ایکزٹ کر کے باہر آ جاؤں اور مجھے مارکٹ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کن کن چیزوں کے اوپر ایمپیکٹ ہوں گے اگر انٹرس ریٹ یہاں سے اور بڑے تو کن کن سیکٹرز کے اوپر کن کن کمپنیز کے اوپر اس کے ایمپیکٹس آئیں گے اور کیا ایمپیکٹس آئیں گے کچھ سیکٹرز ہو سکتے ہیں جن پر پوزیٹیو ایمپیکٹ آ جائے اور اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ جو بورنگ کیے بیٹھیں ہیں کمپنیز جن کو سوہ تیرہ پرسنٹ سے سات پرسنٹ پہ آنے کا ایج ملا تھا انہی کمپنیز کے لیے دوبارہ نیگٹیو ایسٹانس رکھنا چاہیے یعنی جو کپنیٹ ارننگز آج کی تاریخ میں میں نے دیکھ لی جن کمپنیز کی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ آگے خراب ہونے جاری ہیں وہ گروت تو نہیں آئی گی جو کہ گروت کی پیس پچھلے ایک دیر سال میں رہی تو جب وہ گروت نہیں آئے گی تو ابھی تو یہ مارکٹ ڈیسائیڈ نے نہیں کیا ہے مارکٹ نے کے بٹم کدھر ہے ابھی تو بزار نے ٹرینڈ توڑا ہے اور مارکٹ نے ابھی ڈاؤن ورڈ بڑھنا شروع کیا ہے یہ بزار ڈیسائیڈ کرے گا کہ مارکٹ کدھر جا کے اپنا بیز بناتی ہے کیونکہ مارکٹ میں ہمارے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ سبکت لے جانے کے چکر میں لوگ بولنا شروع ہو گئے کوئی اتنے 43,000 لگتا ہے کسی کو 42,000 لگتا ہے کسی کو 44 لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں لگتا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے وہ میں ہوتا وہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں لگتا میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ کریں جو کرنا ہے خوب اچھلکت کریں خوب مارکٹ کے اندر پریڈکشنز کریں ایک دوسرے کہ میری کوئی پریڈکشن نہیں ہے میری ایک ہی ہے کہ مجھے ایسے وقتوں میں تھوڑا سا آپ نے آپ کو کیش پہ شفٹ کر کے ان سیکٹرز کی طرف فوکس کر لینا چاہیے کہ جن کے اوپر انٹرس ریٹ کے بڑھنے کے امپیکٹس نہ ہوں یا ہوں تو بہت نومینل سے ہوں اور ان سیکٹرز کے اندر ایک سگنفیکنٹ گروت ہم دیکھیں دیکھیں آج ہی کی خراب مارکٹ میں جس مارکٹ میں پچھلے تین مہینے سے میں اور آپ اس شکوے میں ہیں کہ بازار میں نیا پیسہ نہیں آرہا مارکٹ میں لیکوڈیٹی کی کمی ہے وہاں پر ابھی دو آئی پیوز ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں ان دونوں آئی پیوز کے اندر بہت بڑا پارٹیسپیشن اور ہسٹورک ہائی پارٹیسپیشن جو ہم نے دیکھا اور بہت زبردست ان کمپنیز کا اپریسیشن اس مارکٹ میں ملی اور جو ان کے بک رنرز ہیں میں ان کو بھی مبرک بات دیتا ہوں ان لوگوں نے ایسے مارکٹ کے اندر بھی جہاں لوگ ڈسپوائنٹ ہوئے ہوئے ہوں وہاں پر جو ہے وہ اتنی اچھی کمپنیز اور اتنے اچھے طریقے سن کے بک بلڈنگ انہوں نے کامیاب بنائی تو ایسی شیئرز ابھی بھی موجود ہیں اور آج کی بھی مارکٹ میں یعنی اگر یہ 45,000 انڈیکس ہے تو یہ انڈیکس کن کن کمپنیز کے ویٹیج کی وجہ سے ہے بہت سی کمپنیز میں دیکھیں نام لوں گا وہ تو وہ سپیکولیشن کے ذمہ میں بات آ جائے گی میرا مقصد یہاں پر صرف مارکٹ ویو شیئر کرنا ہے میں سپیکولیٹ نہیں کر رہا اس لیے میں نام نہیں لے رہا لیکن ایک دو سیکٹر ایسے ہیں ایک سیکٹر تو اسپیشلی ایسا ہے جو بہت ابھی بھی اپنے ہائر سائٹ پر جن کے پرائیسز ٹریڈ ہو رہی ہیں جبکہ وہ کریکٹ ہو رہے ہیں مارکٹ کے ساتھ جبکہ وہ نیچے آ رہے ہیں ابھی مارکٹ کے ساتھ لیکن فرق ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈانورڈ ٹرنٹ اور ایک ہوتا ہے اپورڈ ٹرنٹ کی کریکشن تو وہ شیئرز اپنے اپورڈ ٹرنٹ کی ایک لانگ ٹرم کریکشن کے اندر ہیں ان کو لینا چاہیے اگر مجھے تھوڑا سا کیش میرے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے یہ ڈیسیجن لینے میں ایک تو آسانی ہوگی کہ میں آگے آنے والے جب تک میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہا چھے اکتوبر کو شاید واشنٹن جا رہے ہیں ہمارے فاننس منسٹر تو وہاں جا کے بسیکلی میڈیا پہ پھر چیزیں آنے شروع ہوں گی کہ کیا کیا باتیں ہم ماننے جا رہے ہیں اور کیا کیا باتوں پہ ہم نے ان کو منوا لیا ہم نے ان کو منوا لیا تو اب میں اس بات کو نہیں مانتا ہم میں اتنا تپڑا پڑ نہیں ہے ہم کسی سے کچھ نہیں منوا سکتے بات ہے ہمیں اگر منوا نہ ہوتا تو اگر میں سیاستدان ہوتا تو اس وقت میں یہ کرتا کہ امریکہ کے جتنے فوجی افغانستان میں ابھی ہم نے نکالے ان کو جہاز میں بٹھانے کے بعد جہاز روک دیتا اور کہتا کہ پہلے ایف ایٹی ایف سے نکالو آئی ایم ایف سے پانچ ارب ڈالر دو ہم کو ہماری ہر چیز اپروف کرو پھر یہ جہاز یہاں آئے گا تو یہ اس طرح کی گولڈن اپرشنٹیس ہم نے مس کر دی میرے صاحب سے دیکھیں میں سیاستدان نہیں ہوں یہ میں نے اپنا ایک بانگی مار دی ہے لیکن آپ لوگ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اس طرح کی گوٹے کبھی کبھار ہاتھ آتی تھیں پوری دنیا گری ہمارے فوجیوں کو پاکستان نے نکال کے دیا تو انہی دنیا والوں سے کہا ایف ایٹی ایف سے ہمیں تم نکال دو بھائی یہ ہمارے موں میں یہ زبان ہے کیوں نہیں مسئلہ کیا ہے ہماری کون سی ایسی گوٹ پسی بھی ہے جو ہم قوم کو نہیں بتا رہے ہوتے اور ان لوگوں کے آگے بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں بلی ہی بنے رہیں گے خیر چھوڑیں پوائنٹ یہ ہے کہ انسٹینٹی اور جو ہے وہ وہ بڑی کلیر ہے سکھ مارکٹ کے اندر ایک سائٹ پہ جیو پولٹیکل انسٹینٹی ایک سائٹ پہ فنینشل انسٹینٹی جب تک یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائیں میں مارکٹ کے اندر نیا پیسہ ابھی نہیں ڈالنے کے موڈ میں میں پانچ دن آئٹھ دن انتظار کروں گا میں یہ جسٹیفیکیشنز آپ لوگو دے سکتا ہوں جو اور لوگ دے رہے ہیں مارکٹ 5.5 پی کے ملٹیپل پہ بہت سستی ہے لے لو یہ فور کے پی ملٹیپل پہ نہیں جائے گی یہ کون بتائے گا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اچھا مارکٹ کے ڈیویڈنٹیل سوین پرسنٹ ہے تو سوہ تیرہ پرسنٹ انٹرس ریٹ ہے بھائی تو جس ملک میں سوہ تیرہ پرسنٹ انٹرس ریٹ ہو وہاں کی سوین پرسنٹ کی ڈیویڈنٹیل لینے کا فائدہ اور ابھی انٹرس ریٹ بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو ابھی اور فکس انویسمنٹ پہ جو ہے وہ ریٹن لوگوں کے بڑھنے ہی جا رہے ہیں تو ہمیشہ سٹاک مارکٹ سے پیسہ نکلے گا فکس کی طرف چلا جائے گا رسکی انویسمنٹ لوگ کیوں کریں گے ایسی انسٹرنٹی کے ٹائم پہ میں کچھ دنوں کے لیے نہ میں بیریش ہوں نہ میں بولیش ہوں میں کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ان وجوہات کی وجہ سے میں مارکٹ سے باہر آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہوں اور تاکہ میرے پاس ایک سفیشنٹ کیش ہو اور یہی چیزیں جیسے ہی مجھے سیٹل ڈاؤن ہوتی بھی دکھیں گی اور یہ ہوں گی میں اپٹمسٹک ہوں اپنے ملک کے لیے لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ مسئلہ یہی ہے کہ ملک کے لیے تو اپٹمسٹک ہوں لیکن یہ کام جن لوگوں نے کرنے ہے نا ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے مجھے فیلال اب پہلے وہ کر کے دکھائیں پھر میں اپنے سٹانس چینج کروں گا ورنہ میں بھی مارکٹ سے ویسے ہی باہر بیٹھوں گا جیسے میچل فنڈز بیٹھے ہوئے جیسے اور تمام ڈی ایف آئیز بیٹھے ہوئے جیسے بینکز باہر بیٹھے ہوئے اور آپ کا میرے حساب سے جو آپ کے ملک کا جو ہائی نیٹ ورث ہے وہ بھی اس مارکٹ میں یا تو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے نیا پیسہ نہیں ڈال رہا ہے یا پھر وہ باہر بیٹھا ہوئے جب تک چیزیں کلیر نہیں ہوں گی میں اس ہم مارکٹ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں ایک دو چیز سیکٹرز بہت کلیر ہیں جن میں بائی اون ڈپ اپرچنٹی ہوگی تو یہ جو ڈپ آ رہا ہے یہ ایک اپرچنٹی بننے جا رہی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں کیش ہوگا میں زیادہ نیگٹیو باتیں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ نیگٹیو باتیں بھی سکت بہت ساری ہیں لیکن اپٹیمسٹک ہوں کیونکہ فینینشلی پاکستان کو کھڑا ہونا یہ پاکستان کی نیڈ ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا ان لوگوں سے میس فائر ہو گیا امپورٹڈ گاڑیاں آپ نے اتنی منگوالی اور تین دن پہلے فینینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئے تو شکر ہے بھائی ایٹمی میزائل پہ ہاتھ نہیں لگ گیا غلطی سے بٹن بٹن نہیں دب گیا یہ دو چار میزائل چل گئے ہم سے تو یہی بہت ہے انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا سائیڈ لائن ہو جائیں مارکٹ سے بڑھے تو ایک دفعہ کیش پہ جنرل شفٹ ہوں اور کچھ سیکٹرز ہیں جن میں بھائی ان ڈپ میں رہنا چاہیے انشاءاللہ مارکٹ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی فیلحال دور رہیں ابھی ٹارگٹ نیچے کا بھی لیول کوئی نہیں دیکھتا اوپر فوری سیفن فور ہنڈریڈ ہی ایک واحد ذہن میں رکھیں فوری سکس تھاؤزن کے نیچے بازار میں مندی شروع ہوئی ہے ابھی ٹینکیو اللہ حافظ